جہیں دوستو سمندر تر سے گیارہ ہزار پانسو فٹ کی اوجائے پر موجود ہے انڈیان آرمی کا لاداک سکاؤڈ ریجیمنٹل سینٹر یہ دنیا کا سب سے اونچا ریجیمنٹل سینٹر بھی ہے اور ان میں بھرتی ہونے والے نوجوان لڑکے لاداک کے برفیلی زمین کی سرکشہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی بھی عمر 21 سال سے زیادہ نہیں ہے بھارپ کے لاداک سکٹر ایک ایسی جگہ جہاں سال کے چھے مہینے رہنا تو دور جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے مائنس 30 to 40 ڈگری سیلسیس میں پرکریتی کی آپداؤں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو روکنے کے لیے اور اس مٹی کی شرکشہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے لاداک سکاؤٹس کے سوگرز لاداک سکاؤٹ میں جوین کرنے سے پہلے انہیں 42 ہفتے کی قڑی ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے ماؤنٹنز میں 42 ہفتے کی ٹریننگ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اتنی اجائی پر آکسزن نورملی کم ہوتا ہے اور زمین بھی چٹانی ہوتی ہے اسی لیے لاداک سکاؤٹ میں بھرتی لے اور لاداک کے لوکل ایڈیا سے کیا جاتا ہے کیونکہ لوکل نوجوان لڑکوں کے بچپن یہی گزرا ہے وہ لوگ یہی پلے وڑے ہیں اور لاداک کے برفیلی پہاڑ کے بارے میں ان سے بہتر اور کون جان سکتا ہے لاداک سکاؤٹ انڈیان آرمی کی ایک انفنٹری ریجمنٹ ہے جنہیں 1963 میں بنایا گیا تھا لاداک سکاؤٹ کے سولڈرز کو سنو واریرز یا پھر سنو لیپرڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لاداک سکاؤٹ کے ہر ایک سولڈرز ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ماؤنٹین وارفیر اور ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیر میں ہائی آلٹیٹیوڈ زون جہاں پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے سنو بلائنڈنس کے کارن دور تک دیکھتا نہیں ہے اس سیچویشن میں انڈیان بارڈرز کا شرکشہ کرنا لاداک سکاؤٹ کا مین کام ہے لاداک سکاؤٹ انڈیان آرمی کا ایک ایسا ریجمنٹ ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن اس یونٹ نے 1965 اور 1971 کے وار میں ایک اہم بھومی کا نبھایا ہے ان فیکٹ 1984 میں آپریشن میکدود میں بھی لاداک سکاؤٹ اور کماؤ رائفلز کو ہی بھیجا گیا تھا 1999 میں کارگل یودھ میں بھی لاداک سکاؤٹ انڈیان آرمی کی وہ فرسٹ یونٹ تھا جنہیں آپریشن ویجائے میں بھیجا گیا تھا لاداک سکاؤٹ کے سولڈرز کو ماؤنٹین وارفیور میں ہائیلی ٹرینڈ کیا جاتا ہے پہاڑی شیطروں میں پلے بڑے ہونے کے وجہ سے یہ لوگ شنگھر سے درتے نہیں ہیں بھارت کے برفیلی پہاڑی شیطروں میں کیسے دشمنوں کا سنگھار کرنا ہے اس کے لیے لاداک سکاؤٹ کے سولڈرز ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں لاداک سکاؤٹ کے سولڈرز کو آج تک 300 گلینٹری ایوارڈ سے سمبانت کیا گیا ہے ان کے ویر یودھا اس دیش کے مٹے کے لیے ہر وقت جانتینے اور لینے کے لیے تیار رہتے ہیں اشک کرتا ہوں آپ سب کو لاداک سکاؤٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا دیفنس لیٹڈ ویڈیوز آگے دیکھنے کے لیے اینڈ ڈیفنس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیزن کو پریس کر لیے کیونکہ یہ انڈین ڈیفنس کا ایک گروئنگ یوٹیوب چینل ہے ملتے آپ سگلے ویڈیو میں تب تک لیے جہن جہ بھارت وندے ماترم